آپ کا استعبال ہمارے چینل شمال اردو اندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین ٹی اے میں دو سو پچیس پینٹی کا دو ہزار تیس چوبیس کا اردو میڈیو میں اس کے اندر یہاں پہ پہلا سوال ہے رسمی لوگ فن میں کسی ایک کے بارے میں مختصرا وضاحت کی دی تو اس کا جواب ہے کولم لوگ فن رسمی لوگ فن کی ایک شکل ہے اس میں روایتی طریقے اور علامتی اناسیت شامل ہوتے ہیں جو اکثر سخافتی یا مذہبی تقریبات سے منصرک ہوتے ہیں یہ فنکارانہ اظہار ایک کمیونٹی کے اندر رسومات اور رسم و رواج کی بصیری نمائندگی کے طور پر کام کرتا ہے ورسہ کو محفوظ رکھتا اور سخہ شناخت کے احساس کو فرغ دیتا ہے دوسرا ہے راجپوت مصوری کی کوئی دو خصوصیات لگیں تو اس کا ہے روشن اور مضبط رنگ راجپوت پینٹنگز میں گہرے نیلے سرخ بینر اور سونے جیسے چاندار اور جاندار اور مضبوط رنگ کا استعمال گیا یہ بولڈ رنگ پینٹنگز کو نمائی کرتے ہیں چھوٹی تفصیل پینٹنگ راجپوت پینٹنگ چھوٹی ہوتی تھی اور بہت سارے تفصیلات دکھاتی ہیں وہ اکثر دیوتاو اور بادشاہ اور شاعری کے بارے میں کہانیاں بیان کرتے ہیں اگلا سوال ہے کہ مقربی بنگال میں کینتھا سلائیوں کے لیے عام طور پر کون سی نقش و ڈیزائن لیے جاتے تھے تو اس کا جواب آپ لکھیں گے بنگال میں کینتھا نام کی خودصورت روایت ہے اس میں موٹی لحاف بنانے کے لیے پرانی ساریوں اور دیہاتیوں کی ایک ساتھ سلائی کرنے شامل ہیں خواتین خاص طور پر بوڑے اپنے فروہ پارے وقت میں ان پر کڑھائی کرتے ہیں پرانے کپڑے کی ستے پر رنگین دھاگے کے ڈیزائن شامل کرتے ہیں اس کے بعد چوتھا سوال چوتھا سوال ہے اس کا بی پاڑے چین کی رسموں کی کتاب کلپ سویس سے پینٹنگ کی کوئی دو ترقیب لکھیں کلپ سویس ایک چین صحیفہ ایک دلکش فینٹنگ کا متاثر کرتی ہے یہ منظر پیچیدہ تفصیلات کے ساتھ سامنا آتا ہے اس میں چین کی رسمات کی اککاسی ہوتی ہے پور سکون مرابغے میں راہب سرسب مناظر سے گرا ہوا روحانی عقیدت کا منظر کرتی ہے متحرک پلیٹ مقدتیت کو احساس کو جم دیتی ہے اس میں بھرپور رنگ الہی توانائی کی علامہ دیتی ہے پپوشن جیسے رسمات کی تفصیل اککاسی روح کی تزگیہ کے جواہر کو بیان کرتی ہے تیر تھنکاروں اور ان کی تعلیمات کی مثال دینے میں نازک کے جواہر کو بیان کرتی ہے تیر تھنکاروں ان کی تعلیمات کی مثال دینے میں نازک درستگی فنکاروں مہارت کی اکاسی کرتی ہر انصر آسمانی مخلوقات سے لے کر آرائشی نسخوتہ قفیدت کی ایک بسری ٹیپری بانتا ہے جو قلپہ سوئیز میں سرائیت شدہ گہری روحانیت کو ایک جھلک پیش کرتا ہے آج میں سوال ہے اس کا بھی ہے پینٹنگ ڈانس کلاس ایک فرانسیزی پینٹنگ نے بنائی پینٹنگ کا نام بتائیں اور اس کی پینٹنگ ڈانس کلاس کے بارے میں وضاحت کریں امپورٹنٹ کوششن ہے پیپر میں بھی آگے پینٹنگ ڈانس کلاس فرانسیزی مصور ایڈ گریڈ ایکس نے بنائی دی ڈیگاز پیلے اور رخص کے مناظر کی اکاسی کے ساتھ اپنی دلچسپی کے لیے جانا جاتا ہے ڈانس کلاس میں وہ ایک پیلے اسٹوڈیو میں ایک لمحے کو قید کرتا ہے جس میں نوجوان بیلر بنا کر اس کی مشک کے دوران مختلف پوز میں لکھایا جاتا ہے اٹھارہ سو اسی کی دائمہ مکمل ہونے والی ایک پینٹنگ ڈیکاس کی نقل و حرکت کے گہرے مشاہدے اور پیلے رکاسوں کے فضل اور نظم و ضبط کو پہچان کی اس کی صلاحیت کی اکاسی کرتی ہے ڈیکاس اگر اکثر غیر روایتی زعوی اور کمینش کا استعمال کرتا ہے ڈانس کلاس میں بھی اسے متشنا نہیں جو پیلے کی دنیا میں پردے کے پیچھے کی جھلک پیش کرتا ہے آخری سوال ہے کہ وارٹر پینٹنگ کی مختلف مراحل کو آپ کی عملی کتاب صفحہ تیرہ میں مثال کے طور پر ساتھ پیش کریں کچھ اصلی پھول جمع کریں اور ان پھولوں کو گلدستے میں ڈالیں تقنیق کے پھولوں گلدستے پھولوں سے ٹرائنگ اور رینگنے کے مختلف مراحل لگائیں اپنی رنڈ میں پھولوں میں دکھائیں پانی کے رنگ اور پوسٹو کی تقنیق کے دران کیا فرق پر یہ بھی دکھائیں اس میں کچھ امیجز بھی لگانی ہے جو کہ میں نے بھی اس میں لگائیں آگے آئیں پھولوں کے گلدستے وارٹر پینٹنگ کے مراحل خاکہ نگاری پھولوں کے گلدان کے خاکے اور پھولوں کی ترکیب کو پینسل سے ہلکے سے بنا کر پیش کریں ابھی رنگ کے ساتھ خاکے پینسل اسکیچ کو خاکہ بنانے کے لیے کمدہ برش اور وارٹر کلر کے استعمال کریں بار برشی کی پینٹنگ کو نیچے پانی میں دبائیں اور اس کے بعد بنیادی رنگوں کو شامل کریں پھولوں اور گلدستے کے لیے رنگ کے ہلکے دوے لگائیں رنگوں کو کاغذ پر قدرتی طور پر مکس کریں امارتی تے رنگوں کی تبدیلی دے کریں اگلی کو شامل کرنے سے پہلے ہر پرد کو خوشک ہونے دیں اس سے پینٹنگ میں گہر آئی اور تولیو ہرس پیدا ہوتے تفصیل باریک تفصیلات شامل کریں جس سے پھولوں کی ساکھ پتے اور گلدستے پر کوئی پیچھی تھا پہ فائل ٹچ پینٹنگ کو حقیقت پسندگی کو بڑھانے ہائی پلیڈ ڈیشہ پر زور دیں اس کے بعد بھائی یہ میجی سے یہ لگا لینا کلک کر لو کلک کر لو کلر فور مل جائے پھول کی کوئی بھول لگا رہے اس کے بعد بھائی وارٹر کلر اور پوسٹر کی تقریق کے درمیان فرق شفافیت بمقابلہ دندلہ پر پانی کے رنگ شفاف ہوتے ہیں جس کی ویسے نیچے کی تے کو ظاہر ہوتے ہیں پوسٹر کے رنگوں میں موبی میں پشلے تے کو زیادہ اچھی طرح ڈھاپے رکھتے ہیں اپٹیگیشن وارٹر کلر عام طور پر ہونے لگائے جاتے ہیں جبکہ پوسٹر رنگ الپرونک یا ہیٹنگ زیادہ موٹے مستقل مزاجی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں خوش کھونے کے وقت پانی کے رنگ اپنی پتے مستقل مزاجی کی ویسے جلد کچھ ہو جاتے ہیں جبکہ پوسٹر اپنی گھنی معیت کی وجہ سے خوش کھونے میں زیادہ وقت لے سکتے ہیں سطح کی مطابقہ گوزر کرار کاغج کے لئے بہترین موضوع ہے کیونکہ اس کے لئے غیر محفوظ سطح کی ضرورت ہوتی ہے پوسٹر رنگوں کے مختلف سطح پر لاغو کیا جا سکتا ہے ورشن کاغج لکری اور کیشو تو یہ تھا بھائی جو ہے ہمارا آسائیمنٹ ٹی اے میں جسے بولتے ہیں این آئی ایس کا پینٹنگ کا ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں پی ڈی ایف بھی مل جائے گی پریکٹیکل کی بھی مل جائے گی اور جو بھی کسی طرح کی آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ساتھ کچھوں کو پڑھوانا ہے تو وہ بھی پڑھا دیں گا ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ